السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا یا کعبہ کا تواف کرنا یا اسی طریقے پر کعبہ شریف کے اندر جانا خانہ کعبہ کے اندر جانا ان خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں بہت بہترین میٹھے میٹھے پیارے سے یہ خواب ہیں اور تعبیر بھی ان کی بہت بہترین اور عالی شان اور عظیم شان ہیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے آپ جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے تو ویڈیو پورا دیکھیں پہلا خواب ہے خانہ کعبہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خانہ کعبہ دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اس کی دو تعبیر ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دنیا بھی غم ٹینشنوں اور رنج سے نجات ملے گی خوشی کی عیش کی مسررت کی زندگی نصیب ہوگی پہلی تعبیر تو یہ ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کے مزاج میں غصہ زیادہ ہے تو اس کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا یہ مزاج چینج ہو جائے گا اور غصے کی جو کیفیت زیادہ ہے ضرورت سے اس کے اندر وہ ختم ہو جائے گی تو بہترین خواب ہیں بہترین تعبیر ہیں دوسرا خواب ہے خانہ کعبہ کا تواف کرنا چکر لگانا کسی شخص نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگوں میں شامل ہوگا نیک ہوگا بزرگوں میں شامل ہونے کا مطلب نیک ہوگا متقی ہوگا اللہ کی جانب سے اس کو تقوی کی تقوی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ دیا جائے گا دین کے اعتبار سے بہت کامل اور مکمل مضبوط ہوگا تو خانہ کعبہ کے تواف کرنے کا خواب بھی بہترین اور عظیم شان ہوتا ہے یہ بھی اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے خانہ کعبہ کے تواف کرنے کی کہ اس خواب دیکھنے والے کو ایسے آمال کی ایسی نیکیوں کی توفیق ہوگی کہ جن کا ثواب حج کی برابر ہوگا یعنی اگر یہ ریل زندگی میں وہاں تواف نہیں کر پا رہا ہے خواب میں اس نے دیکھا ہے تو اللہ اس سے ایسی نیکی کرائے گا جن کا عجر اور ثواب حج کی برابر اللہ کی جانب سے اس کو دیا جائے گا تو بہترین خواب ہے تیسرا خواب ہے کعبہ شریف کے خانہ کعبہ کے اندر جانا کسی شخص نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بھی اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کے شر سے دشمن کی جانب سے آنے والی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا اور زندگی میں خوب خوشیاں نصیب ہوں تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں باقی اگر ان خوابوں کے علاوہ آپ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب اس انداز میں بتائیں کہ اس میں لکھیں آپ خواب لکھتے ہوئے بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں خواب دیکھنے سے پہلے سونے سے پہلے استخارے کی نیت تو نہیں تھی جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کا ہمارا جو فرائیڈے کمنٹ سیکشن کا پروگرام آتا ہے اس میں آپ کے خواب کی تعبیر آپ کا نام لے کے ہم ضرور بیان کریں دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ